تباہی اور بربادی کے بیچ صحیح سالم کھڑی اس مسجد کی تصویر دس پرس پہلے آج ہی کے دن آنے والی بدترین قدرتی آفت کا نشان بن گئی تھی اس سونامی کی یاد میں انڈونیشیا میں بندہ آچے کی اس مسجد میں آج خصوصی دعائیہ تقاریب منقض ہوئیں سمندر کی گہرائی میں آنے والے شدید زلزلے سے پیدا ہونے والی سونامی صرف انڈونیشیا میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو نگل گئی تھی تیس میٹر تک اونچی لہروں نے اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا تھا سری لنکا کے مشہور ساحلی تفریحی مقام گال میں بھی غیر ملکی سیاہوں سمیت ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے سونامی کی یادگاری تقریبات میں آج وہاں اس ٹرین کا سفر بھی دھورایا گیا جسے سمندر کی طاقتور لہریں بچوں کے کھلونوں کی طرح بہا لے گئی تھی تھائی لینڈ بھی اس آفت کے بڑے متاثرہ ملکوں میں سے ایک تھا وہاں بھی آج ہزاروں غیر ملکی سیاہوں سمیت ان دو لاکھ تیس ہزار لوگوں کی یاد میں دعائیں کی گئیں جو سونامی کی نظر ہو گئے تھے یہ سونامی تباہی اور بربادی اپنے جلو میں لیے بھارت بھی پہنچی تھی وہاں بھی آج سونامی میں مرنے والوں کی یاد میں دعا اور پوجہ پاٹ کی گئی بندہ آچے میں سونامی نے اس کشتی کو ساحل سمندر سے دو کلومیٹر دور ایک گھر کی چھت پر لاپٹخا تھا آج اس جیسے بہت سے مناظر دیکھنے والوں کو اگر سونامی کی تباہی اور بربادی کی یاد دلاتے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ایسی آفات کے بعد مکان اور شعرائیں تو دوبارہ بن جاتی ہیں لیکن متاثرین کے زخم نہیں بھر پاتے کاشف قمر بی بی سی نیوز